آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نکلیں گے اور یہ 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 وہ لوگ جیلوں میں ہیں جنہوں نے قانون نہیں توڑا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو قانون توڑنے والے کو نہ کر چکے ہیں ڈنکے کی چھوٹ پہ الیکشن بھی لڑیں گے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہماری الیکشن کمپین بھی ہوگی جو ہیں ان کے پیچھے بارز ہیں اور بارز کی پیچھے عدلیاں ہیں تو لہذا معاشرے میں موجودہ اوقات میں خان صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا لیکن ورکر یہ سن لیں کہ کہیں پر کسی بھی علاقے میں کسی ورکر کے حقوق پر کمپرومائز نہیں ہوگا جہاں پہ ضرورت ہوگی شہری علاقوں میں اور جہاں پہ ضرورت ہوگی خان صاحب کناسب سمجھیں گے تو وہاں پہ مضبوط امیدواروں کو لانے کے لیے وقلہ جو ہیں اور وہ کافی وقلہ ہزاروں کی تعداد میں اب پاکستان طریقی انصاف میں شمولیت کر چکے ہیں انشاءاللہ وقلہ جو ہیں آنے والے پارلیمان میں خان کے شانہ بشانہ انشاءاللہ بیٹے ہوں خان صاحب آنے نے فرمایا کہ ایران خان کرونا ہے اور لیول پلائنگ فیڑ نہیں دیا جاری کیوں کریں ہم بائی لیکارٹ ہو ہم کوئی شودر ہیں یا ہم کوئی اندوستان سے آئے ہیں یا ہم کوئی افغانستان کے معجرین ہیں ہم پاکستانی ہیں اس ملک کے لیے پہلے میں نے میرے خاندان نے قربانیاں دیئے اور اس ملک کی محبت میں عرب الوطنی میں پورے پاکستان طریقی انصاف کے ہزاروں ورکر آج بھی اگر جیلوں میں ہیں تو یہ یاد رکھنی چاہیے یہ وہ لوگ جیلوں میں ہیں جنہوں نے قانون نہیں توڑا ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو قانون توڑنے والے کو نہ کر چکے ہیں جنہوں نے اس ملک میں قانون کو روندہ ہیں اور پامال کیا ہیں ہم دڑلے سے ڈنکے کی چھوٹ پہ الیکشن بھی لڑیں گے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہماری الیکشن کمپین بھی ہوگی اور اس حوامی سلاب کو کوئی مائکہ لال رکھ نہیں سکے گا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نکلیں گے اور یہ بار بار ہم کہے چکے ہیں خان صاحب اسلام آباد کی عدلیت سے ہماری کوئی امیدیں نہیں ہیں ہم وہاں پہ بار بار میں کہے چکے ہوں کہ کون سے کون سے ہتکنڈے اور طریقے استعمال ہو رہے ہیں لیکن آنے والے آیام میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم چاہتے ہیں یہ ہمیں کوئی ریلیف نہ دیں اب آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے مقدمات کو توالت دی جا رہی ہیں زیادہ زیادہ جج یہ برا کر سکتا ہے نا کہ وہ ہمیں ریلیف نہ دیں اب خان کی زمانہ سائفور کیس میں ٹرائل کوٹ نے جو ہیں اٹھارہ دن لمبی کر دی جو تین دن میں ان کو ڈیسائیڈ کرنی تھی آئی کوٹ میں ہم آئے ہوئے ہیں ابھی وہ طریق پہ طریق لے رہے ہیں ہم چاہتے ہیں برے سے برے یہ ہمارے ساتھ کریں خارج کر دیں تاکہ ہم سپریم کوٹ جا سکیں اگر آپ کو اسلام آباد کے عدلیت سے امید دی تو پھر کون سے شیرز کے عدلیت سے امید ہے کہ وہاں کے انصاف دے گئے ہمیں یہ ہمارے چائیس پہ نہیں ہے جہاں پہ مقدمات ہوتے ہیں وہاں کے ججوں سے امید رکھی جاتی ہیں اسلام آباد میں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو شاکھانہ کے ٹرائل کے نام پہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ کیسے جج کو لائے گیا کس طرح ٹرائل ہوئے اور اب جو ہیں سائفر کا کیس سائفر کیا ہے یہ الزام ہے کہ ڈونرلو نے پاکستانیوں کو پیغام بیجا کہ ان کو چلتا کر دیں نہیں تو نتائج کیلئے تیار ہو جاؤ اب یہ جرم ہے کوئی ایک پاکستانی کڑا ہو جائے کس لاکت ہے جرم ہے انہوں نے جرم بنا دیا ان سے یہ بھی بائید نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈروں کو ورکروں کو ان کے خلاف یہ موبائل چینے کی ورداتوں کے یہ الزامات میں ان کو نمزد نہ کر دیں ان سے یہ بھی بائید نہیں ہے کہ یہ بارڈر پہ ہونے والی ٹرائلزم میں بھی ہمیں ملاوث نہ کر دیں کون سے کون سے کیس اب یہ پروید علی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کی عمر دیکھیں ان کے ساتھ جو کرتوت اور ان کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے کبھی اسلام آباد کبھی پنڈی کبھی لاہور ایک کیس دوسرا کیس یہ انسانیت ہے اس سے زیادہ تو کوئی فستائیت اور اس سے زیادہ بے شرمی تو کسی سیولائز معاشرے میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے سینکیسو مجھے